بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں موغیس علی اور پہلے آپ سب کا شکریہ آپ کومنٹس سے جو اپنی رائے ہے قیمتی وہ دیتے ہیں پڑھ کے بڑا اچھا لگتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ سب کا جواب دیا جا سکے لیکن جن کا جواب نہیں دیا جا سکتا وہ پلیز مائن نہ کریں میں کومنٹس سارے پڑھ لیتا ہوں اور اس کا آپ کا بہت شکریہ آج بہت زبرست قسم کی خبریں ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ خبریں شیئر کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ اس وقت جو ایک اپوزیشن نے معاہد سنبھالا ہوا ہے اور ایک طرف جو میڈیا نے امران خان کی طرف اپنی تنقیدی توپوں کا رخ موڑا ہوا ہے اس کے نتیجے میں یہ جو خبریں ہیں کہیں دب نہ جائیں اور اس کو اتنی پذیرائی نہ ملے یا اس کو اس طرح سے اتنی احمد نہ ملے جتنی دینی چاہیے تو آپ سب تک یہ خبر بہت ضروری ہے پہنچانا بھی اور اس وقت جو معاہد کی حالت ہے پوری دنیا کی اس وقت معاہد سطرے میں ہے اور بڑا نقصان ہو چکا ہے پاکستان کی معاہد بھی آپ کو پتا ہے کہ پورا لاکڈاؤن ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب معاشی سرگرمیاں نہیں ہوں گی تو پھر کیسے معاہد جو ہے وہ تیز ہوگی یا وہ اپنی سم درست کرے گی لیکن اس وقت جو سب سے بڑا ایک اقدام کیا گیا ہے تو تاجروں اور سنتکاروں کا بھی بہت عرصے سے مطالبہ تھا کہ سنگل ڈیجٹ میں آپ شرح سود لے کر آئیں تو پاکستان نے جو سٹیٹ بینک ہے اس نے گیارہ فیصد سے دو فیصد کمی کرتے ہوئے نو فیصد پر وہ شرح سود لے آئے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو کاروباری سرگرمیاں ہیں سنتی سرگرمیاں ہیں انہیں بڑا رلیف ملے گا اور ان کا درینہ یہ مطالبہ بھی تھا لیکن یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ تین ماہ میں مسلسل یہ ایک ماہ میں سوری مسلسل تیسری بار یہ شرح سود کم کی جاری ہے اس سے مزید بھی کم ہو سکتی ہے لیکن آپ کو جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنا ہو سکتا ہے ممکن اس پر بات کی جاتی ہے لیکن ابھی یہ نو فیصد بھی اور سنگل ڈیجٹ میں آنا بہت بڑی خبر ہے بہت اہم ڈیویلپنٹ ہے بہت سی تنقید ہو رہی تھی سٹیٹ بینک کے اوپر بھی اور شرح سود کے حوالے سے لیکن اب ایمان خان کی گورنمنٹ نے یہ بڑا اقدام کیا ہے جس سے یقینا ریلیف ملے گا اور سنتی جو سرگرمیاں ہیں وہ تیز ہوں گی اور لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے بعد سٹیٹ بینک کے جو زخائر ہیں وہ بڑے دنوں سے خبریں یہ آ رہی تھی کہ منفی جا رہے ہیں ان کے اوپر منفی خبریں آ رہی تھی کم ہو رہے ہیں زخائر لیکن جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پچیس کروڑ بیس لاکھ ڈالر کا سٹیٹ بینک کے زخائر میں اضافہ ہوا ہے اور اس طرح ان کی جو مرسی بینک کی مالیت ہے ایک سو دس ارب ستانوے کروڑ ڈالر ہو گئی ہے تو اس سے ایک یہ نظر آتا ہے کہ جو ہمارے پاس ریزرز ہیں وہ جو بینک کے پاس وہ خاصی مالیت کے ہیں ستنہ ارب ڈالر کی جو رقم ہے یہ بہت بڑی ہے یہ پاکستان کے پاس آ چکے ہیں پاکستان کے پاس موجود ہیں تو یہ بھی ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے اگر آپ کے زخائر جو ہیں وہ کم ہوں تو پھر آپ کے اوپر اوپ پریشر پڑتا ہے اور آپ کو باہر سے پیسے لینے پڑتے ہیں ڈالروں میں اور پھر اپنے پاس رکھنے پڑتے ہیں لیکن یہ ہارٹ منی کا اور اس طرح سے بہت سارا راو کلاسہ صاحب نے اور دیگر لوگوں نے اس کا ایک خبریں دی تھی لیکن اس کا اب مرسی بینک نے یہ جاری کیا ہے علامیہ اور انہیں بتایا کہ ہمارے پاس کتنے زخائر موجود ہیں اب جو سب سے بڑی خبر ہے جو اس دوران سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو چھبیس میرے خیال سے بارہ اپریل کو انہیں خط لکا تھا عالمی برادری کو اور اپنے انہیں خطاب میں بھی کہا تھا اور ہر طور وہ کہتے رہے ہیں کہ جو غریب ممالک ہیں ان کے کرزیں ماف کیا جائیں یا ان کو اتنی ریائت دی جائے کہ ان کی جو محشت ہے وہ سنبھل جائے اس کے بعد وہ تاکہ اپنا جو سرگرمیاں ہیں وہ صحیح طریقے سے چلا لیں پھر آپ کو ادائیاں کر دیں گی تو جی ٹوینٹی نے جو بیس بڑی محشت ہے جو محشت ہیں جن کی جن ممالک کی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان جو چھتر ممالک ہیں ان کے چالیس ارب ڈالر کے قریب جو کرزوں کی ادائیگیاں منجمت کر دی جائے وہ اس سال نہ لی جائے دسمبر تک کا یہ ہے فیصلہ تو دسمبر تک پاکستان کو کوئی ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی اور پاکستان کو تقریباً تمام مالیاتی ادارے جو تھے اس کے بارہ ارب ڈالر کے قریب یا بارہ ارب سے تیزہ ارب ڈالر کے درمیان لگا لیں اتنے ادائیاں کرنی تھیں جو منجمت ہو گئی ہیں اور پاکستان کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا پاکستان کا جو بہت سارا حصہ تھا وہ ادائیگیوں میں چلا جاتا تھا لیکن اب پاکستان کے اندر ہی وہ خرچ ہوں گی پاکستان میں رہیں گی اس کا یقینیان جو ہمارے ادارے کمزور ہو گئے تھے ان کو کھڑا کرنے میں محشد کمزور ہوگی اس کو کھڑا کرنے میں بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ پاکستان کو کرز کے ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی اس سال یہ بہت اچھی خبر ہے لوگ اس کو لے رہے ہیں ایسے لائٹ سا لیکن یہ پاکستان پاکستان کے لئے کافی فائدے مند ہوگی آنے والے وقت میں ضرور پتہ جالے گا اب جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے دوران حفیظ شیخ صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی آج تو انہوں نے بتایا کہ ایک ارب اور چالیس کلور ڈالر کی جو ایک امدادی پیکج ہے وہ آئی ایم اف ہمیں فوراں دے گا اور ان کے ایزیکٹیو بورڈ کا جلاس جاری ہے جب تک یہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تب تک وہ مکمل ہو چکا ہوگا پاکستان کے لئے اعلان بھی ہو چکا ہوگا کہ پاکستان کو اتنی رقم دی جاری ہے یہ تو پاکستان کے بعد رقم بھی آ جائے گی پاکستان کو اس کا فائدہ بھی ہو جائے گا اب اس کے بعد جو سب سے اہم خبر وہ یہ تھی کہ پاکستان جو کرزوں کے ادائیگی کر رہا تھا وہ اب تو نہیں ہونی پڑی گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب ہے اس نے جو لوگ جی ٹوئنٹی کو لے رہے ہیں لیکن اس میں سعودی عرب کا ذکر کہیں نہیں ہے لیکن سعودی عرب کا میں آپ کو ذکر بتاؤں کہ بیس عرب ڈالر جو ہیں وہ صرف سعودی عرب نے منجمت کی ہیں تو چالیس عرب ڈالر کی ٹوٹل رقم تھی بیس عرب ڈالر جو غریب ممالک کو جو واپس لہن تھا ان سے اس میں بیس عرب ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب اپنی منجمت کر رہا ہے نہیں لے گا تو اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ بیس ممالک انیس ممالک ایک طرف اور ایک ممالک سعودی عرب ایک طرف ہے تو اس میں بیس عرب ڈالر کا جو فائدہ ہے جو اپنی سیکریفائی کر رہا ہے وہ سعودی عرب کر رہا ہے یہ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز تھی جو مجھے بڑی اچھی لگی میں نے کہا آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں اب اگلا آ جاتے ہیں کہ ماہ رمضان آنے والا ہے وزرازم نے اجلاس کی صدارت بھی کی اور انہیں کہا کہ ماہ رمضان میں جو زخیرہ اندوز بغیرہ شروع ہو رہتے ہیں اس کے حوالے سے ابھی سی پلاننگ شروع کر لی ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس دفعہ جو رمضان بزار ہیں یہ نہیں لگیں گے بلکہ یوٹیلٹی سٹور پر اور دیگر کچھ چیزیں دیکھ کر اس کے ذریعے عوام کو رلیف دینے کوشش کی جائے گی لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ بالکل آپ رمضان پیکج جو ہے یہ بزار نہ لگائیں لیکن جو منافع ہو رہے ہیں ان کو اگر آپ قابو کر لیں اور جو مارکٹ میں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں اگر ان میں ہی مہنگائی نہ ہو تو بہت ایک اچھا اقدام ہوگا لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے کہ رمضان شریف میں ہم کچھ زیادہ رلیف دیں لوگوں کو لیکن الٹا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راستے پہ چلائے کہ وہ اس میں اتنا پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں کہ غریب جو ہے وہ پس جاتا ہے اور وہ بچارہ فروٹ بھی نہیں کھا پاتا افتاری کے وقت یا سہری کے وقت تو یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کیونکہ ہمیں خود باعثیت قوم تو سمجھنا چاہیے اور ہمیں چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اگر ہم بھنگائی کر رہے ہیں تو اللہ کو آخر جواب دینا ہے ایک دن لیکن لوگ پتا نہیں کیوں اللہ صحیح نہیں ڈرتے دوسری ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ وزیراعظم امنان خان صاحب نے کیونکہ علماء کے حوالے سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے پاکستان میں مساجد کے حوالے سے نماز تراوی کی حوالے سے تو مولانا طارق زمین صاحب نے ایک بار آج پھر ملاقات کی ہے انہوں نے ان سے ڈسکس کیا ہے تمام معاملات اور کرونا وارس کے حوالے سے بھی جو دینی حوالے سے جو کام ہے جیسے کہ مساجد میں مدرسوں میں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مساجد کھلی رہنی چاہیے تو اس سوالے سے مولانا طارق زمین صاحب سے بات کی پھر امنان خان صاحب نے کہا کہ میں بہت جلد علماء کرام سے ایک میٹنگ کروں گا ان سب کی رائے لے کر اس کے بعد فیصلہ دے دیا جائے گا تو ایک یہ اس دوران پہلے طارق مولانا جمین صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اس میں بڑی تنقید ہوئی تھی آج پھر ملاقات ہوئی ہے تو اب پتہ نہیں وہ کیا اس میں سے رنگ نکالتے ہیں لیکن علماء کرام سے ملنا جو حکمران ہوتے ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں یا کوئی غلط بات نہیں ہے کیونکہ آپ اگر کسی جگہ پھنس رہے ہیں تو آپ علماء کرام سے مشاورت کریں ان کی رہنمائی لے کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں تو اس میں پریشان ہونے والی میرے خیال سے کوئی بات نہیں ہے لیکن لوگوں کو تنقید چاہیے ہوتی ہے وہ تنقید شروع کر دیتے ہیں اب ایک اور بہت اہم اور انٹرسٹنگ خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اٹھاؤن پیسد جو کرونا کی مریض ہیں وہ ایک دوسرے سے لگے ہیں مطلب ایک دوسرے سے اٹھاؤن پیسد جو پھیلا ہے پاکستان میں کرونا وہ ایک دوسرے سے مل کر لگا اس لیے کہ لوگوں نے اس کو لائٹ لے لیا ہے میں اپنے ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اب لائٹ نہ لیں اس کو تھوڑا سا سمجھیں ابھی لوگ ڈاؤن ختم نہیں ہوا کچھ رلیف ملا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا سے کرونا ختم ہو گیا یا پاکستان میں کرونا کا مسئلہ ٹل گیا ہے اس لیے اتیار بہت ضروری ہے سوشل ڈسٹینسنگ آپ مزید رکھیں اپنے آپ کو بچا کر رہیں اور جو آپ کا پرانا لائف سٹائل تھا اس سے نہ اڈوب کریں بلکہ آپ یہ نیا لائف سٹائل ہے تاکہ آپ جرا سیم سے پچھ کر رہیں اپنے آپ کو دور رکھیں لوگوں سے اس کے بعد ہاتھ صاف رکھیں جو ڈبلی اچو نے آپ کو رکمنٹ کیا اب تو ہر بندے کو زبانی یاد ہو گیا ہر چیز کا پتہ ہے ماسک لگانا ہے اس طرح سے آپ نے اپنے کپڑے فوراں چینج کر لینے ہیں آپ نے اپنے جوتی گھر کے اندر لے کے جانی باہر رکھ دینی ہے تو بڑے چیزیں ہیں جتنا آپ بچ سکتے ہیں بچیں کیونکہ یہ ایک دوسرے سے لگ رہا ہے تو کوشش کریں کہ یہ جو وبا ہے ہمارے پاکستان سے ٹلے اور ہم سب سے ہی ممکن ہے کہ یہ ہو سکے اب تھوڑے سی آخری بات میں کروں گا کہ مراد علی شاہ نے پھر آج اطراف کر لیا ہے کہ مجھ سے کچھ فیصلے غلط ہوئے ہیں اور اس کا ہم نے عملی مظاہرہ دیکھا کہ سندھ کے اندر لوگ ڈاون کی کتنی بری حالت تھی لوگ کس طرح سے جوگ در جوگ ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں تو مراد علی شاہ بڑے آ کر میڈیا پر ہیرو بنتے تھے چیمپئن بنتے تھے لیکن اب وہ خود فیصلہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے فیصلے غلط ہیں اور ہو بھی سکتا یہ فیصلے غلط ہوں لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے بہتر فیصلے کر رہے ہیں لیکن اب ان میڈیا والوں کو بتانا چاہیے کہ جن فیصلوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ غلط ہیں وہ کون سے فیصلے ہیں آپ کو بتانا چاہیے دکھانا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ کیا ہے کس طرح سے بربادی پھیری ہے اور صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے غلطانہ میڈیا کے سامنے آ کے بیٹھ کے آپ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا اور ہمارا میڈیا بھی سندھ حکومت کو بہت بڑا چلا کر دکھاتا ہے لیکن اس کی بانسبت اگر آپ دیکھیں پنجاب میں تو کتنے زبرست طریقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا انشاءاللہ آپ سے ایک نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تکیل اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات